شمی انکل کے بارے میں میں کیا بولوں وہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس قسم کے انسان ہے بہت ہی بہترین انسان ہے بہت ہی بڑی انکل ہے اور بچپن سے انہیں دیکھے آ رہا ہوں اور ان کے فلموں کو دیکھے آ رہا ہوں ان کے پیار محبت کو محسوس کرتے آ رہا ہوں اور اتنا ضرور کاؤں گا کہ ایک بہت بڑیا انسان ہے اور ایک لیجنڈ ہے اس دیش میں ہمارے اپنے جی کوئی انسان ہے اپنے جیسے واقعی ہیں ایسے واقعی ہیں تو بہت ہے مجھے یاد ہے جب چھوٹا تھا تو ہم کس طرح شمی انکل کے ساتھ میں شکار پہ جاتے تھے فشنگ کرنے جاتے تھے اور بس ایسے موقعیں مل جاتے تھے کہ ہم کو آج شمی انکل لے جائیں کے ساتھ میں کہ ان کو شکار کرنے کا ان کو فشنگ کرنے کا بہت شوق تھا تب یہاں ہی ویہار لیک یا تلسی لیک یا جو بھی جتنے اپنے پواہی لیک ہیں جتنے لیک ہیں وہاں پہ فشنگ ہوتی تھی تو ایک شوقیا طور پہ پھر کبھی کبھی موقع مل جاتے تھے چھوٹے تھے کشمیر چل جاتے تھے تو کشمیر میں پھر ٹراؤٹ فشنگ لے چل جاتے تھے تو ان کے ساتھ موقع مل جاتا تھا جانے کے لئے پھر ہم دیکھتے تھے کون کون کیسے کیا کس طریقے سے وہ اپنا پکننگ مناتے تھے تو بڑا اچھا بہت بڑیہ فیلنگ بہت بڑیہ فیلنگ ہوتی تھی آپ نے کبھی ان کا سپر سٹارٹم دیکھا ہے نہیں میں نے دیکھیں میں بہت چھوٹا تھا صرف واقعے سنیں قصے سنیں فلمیں دیکھی ہیں میوزک سنا ہے تو اس سے آدمی کو اپنا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنے بڑے سٹار تھے کتنا بڑیہ ان کا میوزک ہوتا تھا الگ اس قسم کے رومانٹک فلمیں ہوتی تھی سپر سٹار ڈانسنگ سپر سٹار تھے اور الگ الگ قصے لوگوں سے ان کی تجربہ تجربہ کو الگ 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 کسی لوگوں سے سنتے آئے بچپن سے صرف وہ کبھی دیکھا بھی ہے تو بہت چھوٹے تھے تب اس کا اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا پر معلوم تھا کہ ہماشہ دیکھتے تھے کنورٹیبل ایمپورٹڈ کاری میں گھمنا اور لوگوں کو ان کو پہچانتے تھے اور پھر جیسے کسی سنتے آئے اور ایسے جانکاری ہوتی رہی بہت سٹائلش آدمی تھا بہت 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 ہی شوخین کھانے پینے کا ایک سٹائل سے زندگی جینے کا گاڑیوں کا پانٹیاں دینے کا باہر جانے کا کام کرنے کا تو سارے چیزیں ان کے اندر موجود تھی اپنے اپنے حساب کتاب میں اور جو کسے ہم سنتے تھے کہ ہمیشہ بہت سٹائلیشلی کپڑے پہنے کا شوق امپورٹیڈ اوپن کنورٹیبل گاڑیاں اور ایک بات کرنے کا انداز چلنے کا انداز ان کی حرکتیں بہت سٹائلیش ہوتی تھیں آپ کو کبھی جی جی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میری پہلی فلم جس میں میں جس سے میرے اپنا کریئے شروع کیا ایک جانے ہم انہوں نے میرا فادر کا رول کیا فلم میں اور بڑا اچھا لگا کہ ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ تو سب سے عجیب عجیب داستان ہے بولوں گا یہ کہ میری شکل ان کے جیسے لگتی ہے ٹھیک ہے فیملی وہی ہوں وہ ایک ہی فیملی ہے اور تو جب فلم میں میں کام کر رہا تھا تو میرا جو کردار ہے اور جو جو کیریکٹر جو پورا انہوں نے پورٹرے کیا تھا فلم میں وہ بقاعدہ مجھے انہوں نے مطب جو فلم کے پیچھے جتنے ٹیکنیشنز تھے اور ڈیریکٹر صاحب تھے اور موسیٹ ڈیریکٹر صاحب تھے یا کوریوگرفر تھے ان سب ان شمی انکل کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے تھے اب کیونکہ میری شکل ان کے جیسے لگتی تھی تو انہوں نے پورا جو میرا کردار جو پوٹرے کیا تھا وہ ان کی طریقے سے کیا تھا اور مجھے کام بھی ان کے سٹائل سے کروایا اب میری عمر بھی بیس سال کی تھی تو میں بھی نیا 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 لانڈا جیسے کہتے ہیں ابھی فلموں میں آیا ہے تو اسی لہر کے ساتھ میں میں آگے وڑتا رہا اور مجھے جیسے برین واش کرتے تھے بات کرتے تھے لوگ اب جیسے عمر بڑھتی رہی اور تجربہ ہوتا رہا تو آدمی کو سمجھ میں آتے کہ نہیں بھئیہ تمہیں اپنے خود کا ایک سٹائل بنانا چاہیے اپنے خود کا ایک طریقہ ایکٹنگ کا ہونا چاہیے اب کیونکہ میری شکل ان کے جیسے اتنی لگتی ہے تو ہر چیز ان کے ہی سٹائل میں کی جاتی تھی بھلے وہ گانے ہو سینز ہو ایکٹنگ کرنے کا طریقہ ہو اور وہ کرنے بھی لگا جب میں نے فلم دیکھی خود تو مجھے ایسا لگا کہ ایک بار مجھے خود ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں نے شمی انکل کی کوئی پرانی تصویر دیکھی تھی کوئی میکزین میں اور مجھے لگا میری فوٹو ہے اور میرے جیسے میک اپ من کے بچے تھے دو تین لوگ عورت تھے وہ ہمیشہ مجھے جب شمی انکل کی فلم آتی تھی انہیں یہ لگتا تھا کہ میری فلم آ رہی ہے اتنا کلوس پراکسیمٹی ہے ان کے میری بیچ میں ہمارے دیرمیان کے لوگ بقاعدہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ نہیں نہیں یہ تو شمی کپور ہے یہ تو راجیف کپور ہے اور بس تو ایک دو فلمیں ویسی نکلی جس میں مجھے بھی لگا کہ مجھے اپنا خود کا ایک سٹائل بنانا چی ہے کیونکہ شکل ان کی جیسے لگتی ہے اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے اتنے ہینسپ آدمی ہے تو اچھا بھی لگتا ہے جو لوگوں ہوتے ہیں لیکن ایسا پورا میرا ایکسپیرنس رہا ہے یس پیلی پچھر ایکٹر جیسے ان کے ساتھ میں کام کیا اور جو پیلی پچھر میں نے ڈریکٹ بھی کی پریم گرند شویبی انکل نے اس میں کام کیا اور رشی کے تاؤ جی کیا رول کیا اور بڑا اچھا لگا بڑا اچھا محسوس ہوا آدمی جو اتنا بڑا لیجنڈ ہے تو بڑا گریٹ ایکٹر ہے اور ہر چیز جو میں کہتا تھا وہ اسی طرح سے کرتے تھے اور ایک بڑا فری ہینڈ دیا مجھے ایک بہت کانفیڈنس دیا کہ نہیں جیسے تم چاہو گے جیسے تم بولو گے ہم ویسی کریں گے اور کبھی کوئی انٹرفیئر نہیں کیا الٹا سہائتہ دی اور ہمیشہ انکاریجمنٹ دی کہ اچھا کام کر رہے ہو اچھا کام کرو اور ایک بہت اچھا محسوس ہوا مجھے بہت اچھا محسوس ہوا یادگار سین فلم ہے یادگار سین پری کلائمیکس میں ان کا بہت بڑیہ سا ایک واقعہ تھا جو مجھے اچھا لگا لیکن ایک اچھا واقعہ سناوں گا کہ ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے اور دن بھر شوٹنگ کر رہے تھے اور کچھ ایک ایسا مومنٹ آیا کہ شوٹنگ کچھ اٹک گئی تھی اور کچھ نائٹ شوٹنگ تھی اور میں سوچا کہ ساڑھے نو نو ساڑھے نو بجے کام ختم ہو جائے گا اور پھر شمی انکل کو اتنا سارا دن کام کرانا مطلب اچھی بات بھی نہیں ہے ان کا عمر عمر کو دیکھ کے اور ان کے لحاظ کر کے تو مجھے یاد ہے کہ میں اٹک گیا تھا اور مجھے وہ کام ختم کرنا تھا کیونکہ مادوری اگلے دن واپس جاری تھی بمبئی ہم پونہ میں شوٹنگ کر رہے تھے فارم پہ اور دس بج گئے تھے اب مجھے معلوم تھا کہ مجھے دو دھائی گھنٹے کا کام باقی ہے اور اگر وہ کام ختم نہیں ہوگا تو پھر میں اٹک جاؤں گا اگلے شیدول تک جو پھر کچھ چھے آٹھ مہینے کے یا چار پانچ مہینے کے بعد تھا تو ہوتا ہے کہ ایک ڈیریکٹر کے طور پر ایک نیا کام ختم ہو جائے تاکہ آپ آرڈی آپ کے کیا میں فلم ہو جائے تو میں شمیہ انگل کے پاس گیا میں نے کہا سر تھوڑی سی پرالوم ہے جنہا if you don't mind اور ان کو میں نے قصہ سنایا کہ کیا کیا ہو گیا یہ پرالوم ہے اور اگر آپ if you can help me on it انہوں نے دوبارہ سوچا بھی نہیں مجھے صرف ہیتنا بولا بیٹا تو ان کو جو کرنا ہے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور مجھے یاد ہے میں نے ڈیڑھ بجے رات کو بیک اپ کیا اور آدمی نے ایک کوئی چوئی تک نہیں کی کوئی بات تک نہیں کی پورا کام ختم کیا اپنا اور good night بول کے چلے گئے اور مجھے بولا اگلے دن کتنے بجے ہوں میں بس جلدی تو بلاتا نہیں تھا میں ان کو ہمیشہ بارہ بجے کے بعد تو میں جیسے بولا کہ میں کتنے بجے ہوں کبھی یہ ہوتا نہیں ایسا بولتے نہیں میں ابھی شام کاؤں گا یا میں اگلے دن کروں گا کچھ نہیں ایسی صحیتہ دی اتنا انکارجمنٹ دیا بولا جیسے کرنا چاہتے ہو کوئی پرولم نہیں ہے کرو میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس سے زیادہ اور انسان کو کیا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آفٹر شامی کھاندان اور آفٹر دوال دیو رنبیر 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 ضرور کیوں نہیں انشاءاللہ کھاندان کھاندان کی جو چراغ ہے جو اپنا بچہ ہے اپنا رشی کا بیٹا ہے رنبیر یہ پریوار کا جھنڈا ہمیشہ لہراتے رہے گا آگے اس ونس کو بڑھائے گا آگے اپنا نام روشن کرے گا کپور پریوار کا نام روشن کرے گا میں یقین کرتا ہوں اوپر والے سے پراتھنا کرتا ہوں کہ اسے سہیتہ دے اسے شکتی دے اسے اچھا کام کرنے کا دماغ دے دل دے بہت بہترین کام کیا ہے میں نے یہاں تک رنبیر کو یہ بھی کہا کہ بیٹا اس کو اپنے سر سے اوپر تک نہیں جانے دینا اپنے سر کو ہمیشہ اپنے کندے پہ رکھو اور تم نے جس فلم میں کام کیا ایسا لگتا نہیں ہے کہ تمہاری یہ پہلی تصویر ہے ایسا لگتا تم نے کم سے کم پچیس یا تیس پچروں میں کام کیا ہے پہلے اور اتنا تجربہ تمہیں آلڈی اندر ہے اور اس طریقے سے تم نے ابھی اس فلم میں اس کے قدار کو نبایا تو یہ چیزیں بڑی خوشی بڑی بات ہوتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اور یقین کرتا ہوں کہ وہ ضرور کرے گا ایم شور واضح اتنے دن سے کافی سال ہو رہے ہیں اس آرکی ہز میں لگتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ ابھی رنبیر کے ساتھ آپ لوگ فلمیں بنائیں گے اور رنبیر بھی بنائے گا آرکی فلائے گا ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور ہوگا کیوں نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم نے کچھ سال فلم نہیں بنائی ہم اپنے آپ میں آپ میں سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے بنائے کیا بنائے دیکھئے پورے اتنے سالوں سے اور جیسے جنریشنز بھی جاتے ہیں سالیں بھی جاتے ہیں تو اور طریقے فلموں کا الگ ہو جاتا ہے فلمیں بنانے کا تو اور طریقہ الگ ہو جاتا ہے آڈینز کی ایکسپٹنس الگ ہو جاتی ہے ایکسپٹیشنز الگ ہو جاتی ہیں تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئیہ باقی ہیں تو بناتے ہیں تو تم کیوں نہیں بناتے ہو اب باقی اگر کوئے میں کوئے میں کوئے میں کوئے میں کوئے ہی مار دوں ہم کو نہیں بنانا تھا ہم مجھے سوچنا تھا کہ کس طریقے سے بنائے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکل گیا لیکن it's better late than never and it's never too late اور دیر کبھی نہیں ہو جاتی ہے اور بنائیں گے ہم فرم میں بنانا ہم ایک دو تین فرم شروع کرنے کے چکر میں ہیں ابھی اور رنبیر کے ساتھ بنائیں گے ضرور بنائیں گے اچھا موقع میں لے گا تو رنبیر کی بیٹیوں کے ساتھ بنائیں گے اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جھنڈا ہمیشہ لہراتے دائیں گے اور کوشش ضرور کریں گے Do you feel with Kareena and doing also very well Do you think it's the time of the Kapoor پریوار دیکھیں by the grace of God اوپر والے کی آشیوات سے Kapoor پریوار کا نام ابھی بھی جیوت ہے وہ جتنے چار پیڑی جو بیٹ چکی ہے سب کے اپنے اپنے الگ 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 طور طریقوں سے نام ابھی تک جیوت ہے اوپر والا دیالو ہے کہ ہمیں لوگ ابھی پہچانتے ہیں آشیوات دیتے ہیں دعائیں دیتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ہم اچھا کام کریں لوگوں کا منورنجن کریں اور خوشی ہوتی ہے کہ یہ اب تک چلے گا اور پھر ہمارے جو چوتھی پیڑی ہے وہ بھی آج سب اپنے اپنے طور طریقے پہ اپنے اپنے لیول پہ بہت پاپلر ہیں بہت ہی کامیاب ہیں رنبیر اب شروع اپنا کام اپنا شروع کیا اس نے ابھی وہ بھی کامیابی حاصل کرے گا تو خوشی ہوتی ہے کہ ہم آگے اور یہ ونش بڑھتا رہے اور یہ پیڑی چلتے رہے اور ہم آگے بڑھتے رہے نہیں دیکھیں ایسا کچھ سوچ بچار کیا نہیں میں سچ بولوں گا کہ کس کے ساتھ فلم بنائے ابھی تو سوچ آنی رنبیر دیکھیں ابھی آیا ہے پر جتنے ہی سال بیٹھ گئے ہیں ابھی تو کچھ سوچ دیکھیں کس کے ساتھ بنائے کیا بنائے کیسے بنائے اور پھر کریٹیو کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں آپ کے من میں آپ کے دماغ میں کوئی ایسی ایک بات ایک نکتہ آجاتا ہے کوئی آئیڈیا آجاتی ہے کوئی چھوٹی سی بات آجاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ایک فلم تصویر بن سکتی ہے then you think about it آپ سوچتے ہیں شوش رہ کرتے ہیں اس کے بارے میں اور پھر سوچتے ہیں کہ اس میں کون آئے گا اور پھر آپ اپنا ایپ میں سوچتے ہیں کہ نہیں چلو میں کرینا کو لے لوں یا کرشوہ کو لے لوں یا کسی اور کو لے لوں وہ پھر بات کی بات ہوتی ہے اب جیسے رنبیر اب ابھی خود ایک ایک ایکٹر بن گیا ہے تو اب اس کے ابھی جیسے ایک ٹیلر ہے وہ ٹیلر آپ کی آپ کی حساب سے کپڑا کٹے گا اور اس کو ڈیزائن کرے گا تو میں اس سوچ بچار میں ابھی ہم اس دشاہ میں چلیں گے کہ ہاں بھئیہ اس کے لئے فلم میں آنی ہے تو اس کو کیا سوٹ کرتا ہے کس قسم کا رول سوٹ کرتا ہے کہانی سوٹ کرتی ہے اس کے حزاب سے ہم بنائیں گے اور سوچیں گے کہ ابھی کیا کرنا ہے اور یہ دھیرے دھیرے ابھی کام شروع ہو چکا ہے اب جیسے ہم تیار ہو جائیں گے تو گوشنا کریں گے اس کے بارے میں یا کرنے کے لئے کارینا یا کرنے کے سکس یا کرنے کے لئے بڑھ رہی ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں اور جسے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے خونوں میں یہ سب بسا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے میں اور عاشیوات دے سکتا ہوں دعا کر سکتا ہوں کہ اور کامہ بھی حاصل کرے اور سفلتہ حاصل کرے اور اپنا نام پریوار کا نام آگے بڑھاتے رہے اپنے ماں باپ کا نام بڑھاتے رہے دادہ کا نام بڑھاتے رہے اور کیا کر سکتا ہوں میں اور رانج کپور سن کیا جیسے رانج کپور سن آپ نے اپنے 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 ضرور ضرور میں دیکھیں میں تو اوپر والے کا شکر گزاروں اور تھینکیو بول سکتا ہوں اور دنیا بات کر سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس دھرتی پہ لائے اور ایک اتنے خوبصورت اتنا بڑیا پریوار میں مجھے پیدا کیا اور دہا پہ دیکھیں ان کا بیٹا بننا مطلب بہت بڑیا بات ہے بڑی رسپانسبل والی بات ہے کچھ چیزیں کر بھی سکتے ہیں کچھ چیزیں نہیں بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح خوشی کی بات مجھے اور کیا ہو سکتی ہے کہ سکھ شانتی ہے پیار محبت ہے ہم سب میں بہت بڑیا ایکتہ ہے اور سب سے زیادہ ماں کا عرشیباد ہے اوپر والی کا عرشیباد ہے پاپا کا عرشیباد ہے اور سب سے بڑا ہماری جو سہہتہ ہماری جو پلر آف سٹینٹھ جو کہتے ہیں وہ میری ماں ہے اور اس سے بڑیا انسان تو میرے نے آج تک میں نے تو نہیں دیکھا ہے اور میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اگر بیوی بھی آئے زندگی میں میرے بیوی بھی نہیں گلر فرنڈ بھی آئے تو ان کے جیسے ہو بس اس سے زیادہ کیا چاہیے مجھے کہ اس سے اچھا انسان دنیا میں نہیں مل ستا اچھا کرو بڑا کرو پیار ہمیشہ ہی رہتا ہے اندر دیکھیں میں جی میں نے آج صاحب کی سب پچھلے دیکھی ہیں اور ایک بار نہیں بہت بہت بار دیکھی ہیں وہ صرف فلمیں نہیں ہیں وہ ہمارے لئے ایک انسیکلوپیڈیا ہے ایک ہماری کیا کہتے ہیں جانکاری اور پڑھنے کے لئے کتابیں ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہہ ساتا ہوں کہ ایک یا دو یا تین یا گنچن کے آپ بولیں یا اتنے چند فلمیں ان کے اچھی ہیں ان کے ساری فلمیں اچھی ہیں ہر فلم اپنے طریقے میں اپنے سٹائل میں اپنے طریقے سے بہت بہترین ہیں وہ اپنے میں ہی کچھ جو کہنا ہوتا ہے ان کو اس کے ذریعے انہوں نے کہا ہے اور جیسے کہ میں جب ان کا اسسسٹنٹ بنا میں راہول رویل کا اسسسٹنٹ تھا پہلے جب میں نے سکول ختم کیا اور میں نے صرف اندر ایک پراتھنا کی دی کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں راج کپور صاحب کو اسسسٹنٹ بانوں بیٹا تو ہوں ساتھ میں وہ میرے گروہ ہیں میں ان کا شاگرد دوں اور مجھے موقع ملا جب انہوں نے پریم روگ شروع کی اور یہ کہا کہ آؤ پریم روگ میں آپ مجھے جوائن کر لو اور ان سے بہترین انسان کون مل سکتا جہاں میں سیکھ سکتا ہوں جہاں اس کا بھیاس میں کر سکتا ہوں جہاں پہ میں جانکاری کر سکتا ہوں کہ فلمیں کیسے بنتی ہیں تو آرٹ اور کرافٹ بولتے ہیں فلم میکنگ کی مجھے موقع ملا دو ڈھائی سال اس میں نکل گئے اور بہت لوگوں کے ساتھ میں انٹریکشن ہوا بہت بڑیہ فلم بنائی انہوں نے اور جیسے جیسے وقت بیٹھتا گیا ایک دل میں ایک ذہن میں میں نے ان سے پہلے جیسے جب مجھے ایک جانے معفور ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ایسا ایسا ہو وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں پہلے بھار کام کرو اپنا خود شروع کرو کہ میں کیوں بناوں تمہارے تم خود شروع کرو جیسے میں نے شروع کیا تھا تم شروع کرو تو یہ چیز دماغ میں ذہن میں تھی تو جب مجھے موقع میں آفر آئی تو میں نے ان سے کہا اور مجھے بنا دیکھو بیٹا تم کو جو کرنا ہے کرو صحیح سوچ سمجھ کی کرنا اور یہ ایک لائن ہے اس لائن کے اس طرف تم ہو اس لائن کے اس طرف میں ہوں اور اگر کوئی تمہیں ایسی کوئی سمجھ سیاں آئے یا کوئی پرابلم ہو جہا تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی یا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اس کا حل کیسے کروں تو میں نے ٹھیک ہے تو اس طرف میں میں نے فلمیں سائنگ کرنے شروع کی اب جب پریم روگ میں کام کیا جب اتنا دیکھا اتنا بڑیا اور جب سیکھنے کو ملا تو میں نے اپنے دل میں پراتھنا کی کہ اوپر والے اب میں نے چار پانچ پچھنے باہر سائنگ کر لی ہے مجھے ایک موقع ضرور دینا ہے کہ میں اپنے پتا جی کے نیچے ایک ایکٹر کے طریقے سے کام کر چکو تب تک رام دری گنگا میلی ان کے ذہن میں نہیں تھی تو جیسے میں نے شوڑنگ شروع کر لی چھ ساتھ میں نے بیٹھ گئے اور ایک شام میں جب گھر میں آیا تھا رات کو اور رات صاحب آئے گھر پہ واپس اور مجھے بلا ادھرا بیٹھو اور اور مجھ سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ پچھر میں کام کرو گے پہلے تم کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مطلب پوچھ کے رہے ہیں اور مجھ سے پوچھا میں نے کہا کام کروں گا مطلب سر بولتا ہے نہیں تمہارے position کیا ہے تمہارے ڈیٹو کی position کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تم میری اگلی پچھر میں کام کرو مجھے معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہوا مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں سیدھا جا کے اوپر چھت کو جا کے منا سر ڈھوٹا کہ ایسا موقع مجھے ملے کہ راج کپور جیسا ڈیریکٹر آدمی مجھ سے یہ پوچھا کہ میری فلم میں کام کرو گے میں نے کہا سر میں ان کو سر بولتا سر کیوں مزاق کر رہے ہیں کام کروں گا کیا بول رہا بولا آپ بولیے کم شروع کرنا ہے آپ کو اور وہ ایسے ہوتا رہا جب انہوں ڈیٹے مانگی میں نے باقیوں کینسل کرنی انہوں ڈیٹے دے دی اور باقی جتنے میرے ڈیریکٹر پروڈیسور تھے ان کو تو معلوم ہی تھا کہ اب کچھ بھی ہو اب تو بھئیہ ہر چیز ان پر ڈیپینڈ کرے گی کہ ان کی شروٹنگ کب ہونے والی ہے تو جیسے میرے سیکنٹری مینیجر بھی تھے ان سے آکے ان کو بلاتے تھے پوچھتے تھے کہ بھئیہ کیا ہے پوزیشن کب دے سکتے ہیں اور وہ مجھے سر کب دے نہیں سکتے ہیں آپ کب چاہتے ہیں وہ بتا دیجئے اس کی حضاب سم باقیوں کو اجز کر لیں گے تو ویسی وہ فلم بنی اور ایسا موقع ملا اور سب سے بہترین بات یہ تھی کہ فلم کا ایکٹر تو میں تھا ہی تھا پر زیادہ اس فلم میں ایسسٹنٹ تھا اور کم ایکٹر تھا کیونکہ گھر کی فلم ان کا ایسسٹنٹ میں اور پھر ایکٹر بھی تو مجھے ایسا ہمیشہ لگ رہا تھا کہ میں بھئیہ اگر میری شوٹنگ بھی نہیں ہوتی تھی اور میں سیٹ پہ ہوتا تھا تو میں کبھی ٹولی کے پیچھے کبھی کرین کے پیچھے تو کبھی پرڈکشن کرنا کبھی مطلب مجھے ایسا رہتا تھا کہ میں وپس ایسٹنٹری ہوں اور ایسے ایکسپیرینسز لائف میں اور ایسا مطلب رام تیری گھنگا میں نہیں میری سب سے بہترین فرمتی جہاں پہ آپ یہ بھی نہیں بوچھلتے کہ میں شمی قبور جیسے لگتا تھا لگتا ہوں تو لگتا ہی ہوں لیکن ان کے جیسے کام بالکل نہیں کیا اب انہوں نے مجھے جس طریقے سے ڈیڑٹ کیا ویسی ہی میں نے کام کیا ویسی ہی میں نے اپنے کتا نبھایا اور مجھے ہمیشہ انہوں نے جب فلم انت میں جب اینڈنگ ہو رہی تھی تو مجھے بولا کہ دیکھو ابھی کوئی بول سکتا ہے کہ تم شمی قبور لگتے ہو تو میں نے کہا نہیں سر پہ میں نے کہا سر وہ تو آپ بول سکتے ہیں باقی کتنے راج قبور میرے پاس ہیں وہ تو ایک ہی ہے اگر باقی بھی ویسے بن جاتے تو بات ہی کچھ اور ہوتی لیکن ہر آدمی ویسے نہیں ہوتا راج قبور ایک ہی ہے اور یہ خوشی کی بات تھی کہ مجھے امباوکا ملا ان کے جاتے کام کرنے کا اور دیکھیں یہ جو سوال ہے آپ کا اس کا جواب بہت الگ طریقے سے دوں گا میں یہ آج کے سمعے میں دوں گا پہلے اگر کچھ آپ یہ بات دس یا پندرہ سال پہلے کرتی ہیں یا سوال پہلے کرتی ہیں تو اس کا جواب الگ طریقے سے دیتا میں دیکھیں کیا ہے کہ ایک ایک رکے فلم کی ایک ایک سپیکٹیشن ہو جاتی ہے باہر کیونکہ جس قسم کی بڑیا فلم ہے راج قبور صاحب نے بنائی اور پھر رکے سے جس قسم کی فلم آتے لوگوں معلوم ہے کہ اس قسم کی فلم آنے والی ہے جس میں ایک سوشل میسج ہوتا تھا ایک کچھ بات ہوتی تھی اس میں آج کا زمانہ الگ ہے دیکھیں کیا ہے کہ آج سرمنائزنگ لوگوں کو پسند نہیں آتی ٹھیک ہے مانتا ہوں تھوڑی سرمنائزنگ بھی ہو میسج بھی ہو شگر کوٹڈ آپ ایک انٹیٹینمنٹ فارم میں دے دیجئے تو بہت بڑی آئے جو ویسی دیں گے یہ نہیں کہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ فلم مناؤ جس میں کوئی بات ہو کہنے کی لیکن وہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم جس طریقے سے ایک آرکے فلم کا چھاپا ہوتا تھا کہ ہم اسی طریقے کے فلم منائیں گے ہاں ہم ایک کوالٹی فلم منائیں گے ریسپیکٹیبل فلم منائیں گے جہاں پر لوگ اپنے پریوار کے ساتھ میں اپنے بائی بندوں کے ساتھ میں جا کے دیکھ سکے اچھا لگے برا لگے وہ بات کی بات ہے پر جا کے دیکھ سکے یہ نہیں کہ بولے کہ ارے یار یہ تو نہیں تو ہم کو آرکے سے یہ ایکسپیٹیشن ہوئی تھی تو بنائیں گے جہاں پر ایک ریسپیکٹیبل کوالٹی فلم ہو اور جتنی کوشش کریں کہ کم سرمنائزنگ ہو ہاں اگر میسیج ہو تو اس کو ایک انٹرٹینمنٹ فارم میں بنائیں اور آج کے طور طریقے جس طریقے سے فلمیں بن رہی ہیں اس کو مدھیہ نظر رکھتے ہوئے ہم فلم بنائیں اور ہم اپنا خود کا ایک نام اس میں چھاپا مار سکے کہ لوگ بولے ہاں بھئیہ اب اس قسم کی فلمیں آتی ہیں اور کوالٹی فلمیں آتی ہیں اس طریقے سے ہم فلمیں بنائیں گے ابھی ضرور ان کو نام بابا نے دیا تا رنبیر اور خوشی کی بات ہے لیکن اسے ابھی بہت سمیں ہے آگے اور بڑھنے کا اور وہ کرے گا ضرور کرے گا ابھی تو شروع ہو پہلا قدم تو ابھی تو سیڑی میں اس نے پہلا قدم لکھا ہے بہت بہت زندگی بڑی آگے سے اور ضرور کرے گا ہم سب کریں گے مل جھول کے کریں گے پیار محبت سے کریں گے ایکتہ ایکتہ رکھ کے کریں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے جتنی جتنی سفلتہ ہم حاصل کر سکے پیار محبت عزت حاصل کر سکے لوگوں کے دعائیں حاصل کر سکے وہ کرنے کی کوشش کریں گے بڑھتے رہے ہیں جیسے میں جب میرے گرینڈ فادر کی دادا جی کی جب فلمیں دیکھتا تھا پرتی راج کپور جی دادا جی کی فلمیں جب دیکھتا تھا اور سپیشلی جو مجھے یاد ہے جب میں نے سکندر فلم دیکھی تھی مجھے یہ ہمیشہ لگا کہ فلمیں شرشی کپور نے کام کی ہے آپ آج بھی سکندر جب دیکھیں گے آپ کو ایسا لگتا بارنگ جو فیزیک تھا ان کا پر شکل بلکل شرشی کپور کی اور مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ شرشی انکل نے فلمیں کام کی ہے وہ جب احساس ہونے لگا جب تھوڑا جب بڑا ہوا میں تو مانو محمد جب جانکاری ہوئی کہ یہ بھئیہ پرتی راج کپور ہے یہ شرشی کپور نہیں ہے لیکن کیونکہ ان کی شکل اتنی ملتی جھلتی ہے تو وہ مجھے یقین تھا کہ نہیں یہ شرشی کپور ہے اب بچپن سے میری حرکتیں طور طریقیں میں کچھ شمی کپور صاحب کی ہے ٹھیک ہے میں اتنا بڑا سٹار نہیں ہوں نہ میں کبھی بن پاؤں گا اور کہ ایک ہی شمی کپور ہے اور جیسے میں بڑا ہوتا رہا اور جیسے میں انیس اٹھرہ انیس بیس سال کا ہوا نوٹس کیا کہ شکل بھی ان کی طریقے سے مطلب جیسے لگنے لگی اور آج بھی آج بھی لوگ جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگ ہمیشہ شمی کپور بولتے ہیں پہلے پہلے شمی کپور بولتے ہیں بعد میں پھر رشی کپور بولتے ہیں بعد میں پھر راجی فکر بولتے ہیں تو اب وہ ہے تو ہے میں کیا کر سکا میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو مجھے بھی ابھی بولا کہ دیکھو ان کے آنکھوں پر شمی کپور صاحب کی شگن ہے اب ہے اور خوشی کے بات ہے کیوں نہیں ہو میرا چاچا ہے بھئیہ اور اتنا بڑا آدمی ہے تو ہم کو بھی خوشی ہوتی لوگ ہم کو شمی کپور بولتے ہیں آپ کیا رہے تھے کہ کچھ جسٹر ساکتا ہوں ہاں جیسے ہیں ابھی کبھی کچھ بات کرنے کا انداز ایک آرٹیکلیشن جسٹیکلیشن ایک طریقہ کبھی جب نکل جاتا ہے تو سامنے والا بھوٹا ہے اچھا کیا انٹینشنل نہیں ہے میں یہ نہیں بولوں گا میں انٹینشنل نہیں ہے یہ حرکت کر رہا ہوں لیکن کبھی کبھی ایسی بات ایک حرکت ایسی ہو جاتی ہے تو لوگ ایسا لگ رہا ہے شمی کپور صاحب بیٹھ کے سامنے بات کر رہے یا کبھی کبھی ایسا لگ رہا ہے یا یہ بھی بہت ایسا لگ رہا ہے کہ راچ کپور صاحب سامنے بیٹھ کے بات کر رہے بس زیادہ ویٹے جیادہ وزن شمی کپور کے نام پہ اور اب جسے میں نے کہا ہے تو میں کیا کرو اب میں جتنی کوشش کر ستا ہوں انشاءاللہ ضرور کوشش ہوئی ہے اور 2008 مطلب کوشش کریں گے کہ 2008 میں فلم ریلیز ہو 2008 میں نہیں ہوگی کیونکہ 2007 تو ختم ہونے آیا ہے اور فلم شروع ہوتے ہوتے بھی کچھ مہینی نکل جائیں گے تو 2009 میں تو ضرور فلم ریلیز ہو جائے گی اتنا تو یقین میں جلا سکتا ہوں 2008 میں آنانسمنٹ ہاں آنانسمنٹ ضرور آئے گی کیوں نہیں آئے گی انشاءاللہ ایک فلم کی نہیں آئے گی کم سے کم دو منم دو فلم ہوگی آئے گی ہم کوششی ضرور رکھیں گے تو کریں Thank you موسیقی 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 موسیقی